رمضان کے پاک مہینے میں گھر بار سے دور رہ کر روزہ رکھنا اور اپنا فرض نبھانا کسی بچے کے لیے کتنا مشکل بھرا کام ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن انتناک زلے کے پہل گام میں واقع آرمی گوڑویل پبلک سکول میں بچے رمضان کا پورے احتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں یہاں ہاؤسٹل میں رہنے والے زیادہ تر بچے روزہ کا احتمام کرنے کے ساتھ ہی اپنی تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں وادی کشمیر میں حفاظتی عملے کے حسن و سلوک سے بچوں کی دنیا بدل رہی ہے جی ہاں حفاظتی عملے کے جانب سے ایک خصوصی مہم کے تحت وادی کشمیر میں کھولے گئے گوڑویل سکول میں بچے زیورے تعلیم سے آرستہ ہو رہے ہیں تعلیم کے ذریعے نئی نسل کا مستقبل سمارنے میں جھٹا پہل گام کا یہ سکول اپنی دوسری ذمہ داریوں کو نبھانے میں بھی پیچھے نہیں ہے ماہ رمضان کے دوران یہ سکول ایک الگ ہی روپ میں نظر آ رہا ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں میں بڑی تعداد مسلم طلبہ اور طالبات کی ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ہی بچے اپنے مذہبی فرائز بھی ادا کر رہے ہیں لہٰذا رمضان کے دوران افطار سے جڑی تیاریوں کا یہ نظارہ سکول میں عام ہے روزے کے احتمام کے لیے حفاظتی عملے کے اس تعاون کو یقینی طور سے قابل تعریف کہا جائے گا یہاں تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے 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 اگراماتی دنیا شهر ہے متعامل پر اتاولاد calidad لوگ وراکشاہ سمان ہے مجدد اطلاق پر اتاول راقام ہلا مجدد اور راقام ہلا کوئی صلاحاں کوئی صلاحاں کنی کنید آمینی تاولا غراماتی ہمیں پ SB لڑی خلی اللہ ویڈی نوڑی نوڑی زیادے سے مجانب پڑی کنم سوال جوارانند تیسیل سے ڈی اسم ہماری آمنتو لپڑی کنم میانodo میں جوڑی شمال ٹی جوڑی آمنٹ اور جوڑی آمنٹ اور ویڈی اسے جوڑی اور پہلاک سفت صلاحی توڑی جوڑا جوڑی آمنتو میں بہتے ہیں کہ میں بہتے ہیں کہ میں بہتے ہیں کہ میں بہتے ہیں کہ میں بہتے ہیں سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تعلیب علموں کا روٹین کم و بیش پہلے جیسا ہی ہے سکول کی پڑھائی کا جو وقت مقرر ہے اس میں وہ اپنی کلاسز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسرت سے عبادت میں بھی مسروف رہتے ہیں سکول میں تعلیم حاصل کرنے والے تعلیب علموں میں مختلف فرقوں کے بچے شامل ہیں اس سے سکول میں فرقہ ورانہ ہماہنگی کا بہت ہی خوشگوار ماحول بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کشمیر کی روایت بھی ہے خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے دوران یہاں تعلیم حاصل کر رہے دوسرے مذہب کے بچے بھی افطار کے دوران روزے داروں کے ساتھ دسترخان پر ہوتے ہیں سکول میں ہم ماں باپ اور میں ہوتا ہوں ایسی لیکن یہاں پر ہم بہت سارے بچے ہیں اور یہ سکول کا کمال ہے کہ ہم اتنے سارے بچے کو یہ اٹھاتے ہیں یہاں پر اور سہری دیتے ہیں افتیار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے افتیار کیا ہے اس وقت اور اس وقت ہمارے اسپیشلی سنڈی کی دن جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہمارے لے کھانا پرپیر کرتے ہیں بہت اچھا ماحول بنتا ہے بھائیچارے ہم بھائیچارہ بھی ایک طرح کسی سیکھتے ہیں جو کہ ہم گھر میں نہیں سکتے جو نان بورڈنگ سکول ہوتے ہیں وہاں پر بچے سکول جاتے ہیں تین بجے تک دو بجے تک اور پھر واپس گھر جاتے ہیں تو ویسے وہ اتنا اچھا بھائیچارہ نہیں سیکھتے ہیں جتنا کہ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ مہرہ حمدان اس وقت چل رہا ہے اور اس وقت اختیار خ Moscow省 ہے بہو ہم دیلی ellao کے جانا ہتا ہے یہ ہمارا انکا یہ دنikatیس نہیں ہے سب کا دن ہے اس ایسی دن چکھاتا ہے کہ سیلف کانٹرول میں اس میں جو اس بات مین تما جب دنیا جاتی ہے وہ ہے سیلف کانٹرول اور یہ مسلمانوں کے لیے سب کیلئی ہے سیلف کانٹرول ہونا چاہیے ہر ایک بات پر سیلف کانٹرولوا کا چاہیے ہمارے باتوں پر کانٹرول ہونا چاہیے ہمیں کٹھے ڈیلی افتیار بھی کرتے ہیں میرے فرنڈز ہیں یہاں پر سب روزہ رکھتے ہیں ہم ڈیلی افتیار کرتے ہیں افتار کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے بھی اس سکول میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں نماز کے بعد کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے لیے کانفرنس ہال میں سبھی طالب علم اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں سکول انتظامیہ نے رات میں کھانے کے لیے خاص بندوبست کیے ہیں طالب علموں کو عام دنوں میں ہفتے میں صرف دو دن ہی نون ویڈ صرف کیا جا رہا ہے اس کا مقصد روزہ رکھنے والے طالب علموں کو رمضان کے دنوں میں زیادہ مقوی غزہ فراہم کرانا ہے ظاہر ہے کہ بچوں کو جسمانی طور پر کمزوری نہ محسوس ہو اس کے لیے سکول انتظامیہ کسی طرح کی کوتا ہی نہیں برتنا چاہتی ہے ہمیں سب سے بہت اچھا پیرنٹال کیر ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر میں آئیسا پیرنٹال کیر نہیں ملتا ہے جیسا ہمیں گوڑنگ سکول میں ملتا ہے کچھ ڈیشز ہم نے ایکسٹر رکھے ہیں جو ہم روٹین میں دیتے تھے جو مینو ہمیں روٹین میں تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا انکریز کیا کچھ ڈیشز ہم نے اس میں انکریز کیا کچھ ہم نے اس میں فروٹ ایکسٹر کر دیا ہم نے اس میں فروٹ کے اور سالد رگلر لی ہم دیتے ہیں اور باقی جو ہماری ڈرنکس ملک شک دیتے ہیں باقی آپ روحی افزا دیتے ہیں کشمیری وہ ببری بھی والد رنگ دیتے ہیں تعلیم ہی کسی معاشرے کی ترقی کا پیمانہ تیہ کرتی ہے ترقی کی دور میں ریاست کے بچے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس کے لیے حفاظتی عملے کی جانب سے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں بچوں کو اپنا مستقبل روشن بنانے میں سکول کتنا اہم اور بڑا تعاون پیش کر سکتا ہے پہل گام کا گوڈویل سکول اس کی مثال ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں تقنیقی تعلیم پر بھی خاص زور دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ گوڈویل سکولوں میں پڑھنے والے ریاست کے دہی علاقوں سے لے کر شہری علاقوں تک کے بچوں نے تعلیم کے ماملے میں اس سے اچھے سکولوں کے بچوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے کشمیر نامہ میں آج کلیے بس اتنا ہی اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے